اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ دل کی ایک بیماری میں صرف آج ہائلائٹ کروں گا جو ہم میں سے تقریباً سب میں ہے ہم میں سے تقریباً سب میں وہ ہے لالچ وہ کیا ہے بھائی وہ لالچ ہے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم دو لالچی نہیں ہیں ہم نے تو فلاں مسجد میں اتنے پنکھے اپنی جیب سے لگوائے ہیں ہم نے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہم نے تو یہ کیا ہم نے تو یوں کیا ہم نے تو ایسا کیا دیکھو دل کے اندر استغنا کا نہ ہونا it is called لالچ لالچ کی یہ definition نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں خرش کر رہے آپ غریبوں کا خیال نہیں کر رہے نہ 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 بہت سے کنجوس لوگ بھی غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں اسلام جس لالچ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ بھگاری نہ بنو نہ عزت کی بھوک نہ پیسے کی لالچ دو طرح کی لالچ ہوتی ہے عزت کے بھوکے بھی ہیں مارکیٹ میں بہت شہرت کے بھوکے یہ سب کنجوسوں کی اقسام ہیں شہرت کے بھوکے عزت کے بھوکے اور پیسوں کے بھوکے یہ آج مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں اور یہ ایسے بھوکے ندیدے بھیکاری ہیں کہ یہ تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں بھی بھیکاری نہیں لگتے جبکہ اللہ کی نظر میں یہ ان بھیکاریوں سے بڑے مجرم ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ نظر تو آ رہے ہیں نا اور ان بھیکاریوں کی جو شہرت کے بھوکے عزت کے بھوکے اور لالچ پیسوں کے بھوکے یہ تین قسم کے بھوکے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں دیکھو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے پیسے کی حوس اور لالچ بری چیز ہے اب کون سی لکیر ہے جس سے پتا چلے کہ اس میں پیسے کی لالچ ہے یا خواہش ہے خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا کیا ہو گیا بھائی خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا پیسے کی خواہش ہی نہ ہو تو کمائیں گے کیوں کھائیں گے کیا کھانے کی لالچ ہر ایک میں خواہش ہر ایک میں ہے کے نہیں ہے کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے یہ نیچرل ہے کھانے کی لالچ کیا ہے بول دو بری چیز ہے کھانے کی لالچ اتنا خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے خاموش رہیں گھر میں ٹھیک وہاں چیخیں چلائیں نہیں کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے کھانے کی لالچ کیا ہے بری چیز ہے کہتے ہیں نا فلان چٹورا یہ چٹورا نام کب پڑتا ہے ہر وقت چٹھاروں کی اس کو فگر ہو کھانے کی خواہش کیا ہے بھوک لگ رہی ہے ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں کھالو پیسے کماتا ہے انسان کھانا بنواتا ہے اچھا کھاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے عزت کے ساتھ کھا لیا مُددزلُّهُ الْعَالِيَةِ دامت برکاتُهُمُ الْعَالِيَةِ عزت کے ساتھ کھا لیا یعنی وہ چیز ہے جس میں انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے میری عزت بولو نہیں جا رہی ہے ایک لالچ ہے کھا لیا آپ جا رہے ہیں کوئی بندہ کھا رہے ہیں آپ کا دل آپ وہاں سے یوں یوں کر کے گھوم رہے ہیں کہ شاید مجھے بھی بلالے جا کے اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں مقصد خیریت نہیں ہے مقصد ہے کہ شاید اس بہانے دونے والے بولو کھلا دے یہ خواہش نہیں ہے یہ کیا ہے لالچ ہے اوہ بھائی اس دغنہ کے ساتھ کپنا کماؤ کھاؤ جتنے ٹکڑے اللہ کھلا دے عزت کے ساتھ سوکھی روٹی کہوے میں ڈال کے نرم کر کے کھا لیا گر او پانی میں بھیگو کے جو مستغنی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر سوکھی روٹی مل رہی ہے تو دوسرے کے کباب بریانی کی خوشبو ان کو متاثر نہیں کرتی کیوں وہ نا امید ہیں بھائی یہ تیرے لیے میرے لیے نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا بھائی اس کے لیے بھائی ہمیں کیا یار لیکن آپ نے سوکھی روٹی کھا کے گھر سے نکلے فوراں نکلے تو کباب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے پڑوسیوں کے گھر میں کاش یہ ہمارے گھر میں بھی دونے والے بھیجتے ہیں جا کے طبیعت پوچھ رہے ہیں ہوتل میں کوئی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے خیریت پوچھنے کے لیے مقصد ہے کہ پوچھے گا تو ایک دفعہ انکار کرنا ہے دوسری دفعہ میں ہاں کرنا ہے پہلی دفعہ میں نہیں ارے نہیں آپ کھائیے ہمارے ایک دوست تھے چائنہ گئے وہاں کھانا بہت مہنگ ہے اور حلال بہت مشکل سے ملتا ہے چائنہ والے تو وہ کھاتے ہیں جس کو انگریز بھی حرام کہتا ہے ایسا گند کھاتے ہیں کہ جس کو گورے بھی کیا کہتے ہیں یہ اسلام میں یہ عیسائیت میں بھی کیا ہے وہ تو اتنا گند کھاتے ہیں اب وہاں ہوتلوں میں کھانا بہت مہنگا تو کہتے ہیں کہ میں نے کھانا مانگوایا تو ایک ساپ چپک گئے پھلتروں کی طرح میرے ساتھ پاکستانی تھے وہ بھی اللہ ان کو ہدایت دے شرم نہیں آتی تو وہ آ کے بیڑے جاتے اب آدمی کہتا ہے کھالے بھائی تو یہاں بیٹھا ہوئے مو دیکھ رہا ہے میرا اب جہاں مہنگا کھانا ہے وہاں یہ ایک دفعہ دو دفعہ مستقل تو آدمی جب جاتا ہے تاجر لوگ تو کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں کہ میرا ناشتے پہ کتنا خرچ ہوگا وہ تو پھر پروفٹ یہ سب سوچ کے جاتے ہیں تو اس میں اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور خاص طور پر جو حوث کا مریض شریک ہو جائے تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ بھر تو کیوں بیٹھا ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا دوسری دفعہ جب بیٹھا ہے نا آ کے تو کہہ رہا ہے میں نے بڑا پرت تکلف کھانا منگوایا بہت بہترین یہ بھی پورے تھے ماشاءاللہ پکرے شکرے جو بھی حلال کہیں سے ریسٹورنٹ ہوگا منگوا کے طبیعت سے کھا کے جب بل لینے کے لیے بندہ آیا تو میں نے کہا آدھا اس سے لینا آدھا مجھ سے آدھا اس سے وہ کہہ رہے ہیں میرا مو دیکھ رہا ہے میں نے کہا بھئی دونوں نے کھایا دونوں مسافر ہیں دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے آدھا آپ دیں گے آدھا یعنی اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے یہ کرنا چاہیے لالچی لوگوں کے ساتھ ہمیں زندگی میں بہت واسطہ پڑھا ہے لالچی لوگوں سے میں سب سے بدگمان نہیں ہو رہا اکثر لوگ جو سیلفی لیتے ہیں محبت میں لیتے ہیں اس کا کوئی بری نیت نہیں ہوتی ایک علماء سے محبت ہے کہ یادگار بھائی فلان حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لیکن ایک فیصد لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد سوائے اپنے آپ کو مشہور کر کے لوگوں سے مال بٹورنا لوگوں سے عزت چانا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے نام پہ لوگوں نے چندے کی ہیں دبائی میں آپ ان کی تقریریں سنیں گے آپ بولو گے اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا میرے نام پہ وہ کہیں ہم نے کوئی واتس اپ پہ کوئی آڈیو بھیج دی آپ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئے آپ سے مل کے بھیج دی تو اب وہ سیف کیوئی ہے ہر ایک کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اتنی مجھے پروٹوکول دیا ہے کبھی کسی بڑے عالم کے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کوئی بڑا آدمی میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے وہ سمجھ رہا ہوں بندہ میرے ساتھ ہے نہ یہ ادھر کا نہ یہ ادھر کا وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ میں جب جہلم گیا نا تو وہاں بھی اس شادی میں بہت سارے بیگانے دیوانے ملے ہم کو بہت سارے تو نہیں چند بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم لفٹی نہیں کر آرہے تھے نا کسی کو ابھی جب میں جہلم گیا تھا نا تو اس میں کچھ لوگ ایسے دیوانے تھے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے خام خام ہیں وہ گزنے شہرت کے بھوکے اور پھر ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں تو جب ہم نے لفٹی نہیں کر آئی ہے تو پھر ادھر کو لڑک گئے جب ادھر سے لفٹ ملتی ادھر کو لڑکتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ایک ہے خواہش اور ایک ہے لالچ خواہش یہ نیچرل ہے بھوک کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی ہے جوان آدمی میں شادی کی خواہش ہوتی ہے ایسے بھی آپ کو ملیں گے معاملات کہ کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے ایک آدمی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو دھڑا دھر رشتے آنا اب جو اس کے پیغام کے بعد جو پیغام بھیج رہا ہے اس میں خواہش نہیں ہے اس میں کیا ہے حوس ہے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جب ایک نے پیغام بھیج دیا تو اب آپ کیوں ٹانگڑا رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یختب احدکم علا خطبتی اخیہ جب ایک نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو کیسے حسین رشتہ ہو کتنی خوبصورت ہو کتنی خاندانی بھئی نہیں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے مگر یہ چیز پیدا کیسے ہوگی اللہ پہ اعتماد اور توقل کہ اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا اللہ نے مجھے منع کیا ہے غیر اخلاقی کاموں سے تو میرے لئے اللہ انتظام کر دے گا جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا انسان اس میں برکت نہیں ہوتی خرید و فروخ میں بھی ایسا ہی ہے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سودا کر رہا ہو اس کے سودے پہ سودا بولو نہیں کرو شیٹ ایجنٹس کو دیکھ لیں ایک پلوٹ پڑا ہوا ہے کوئی لفٹ نہیں کر آرہا ایک کسٹمر آیا اس نے کہا اتنے کا بھی اسی لاکھ کا ایک کروڑ کا اس نے پیغام بھیجا اب ایک کروڑ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے اب اڑوس پڑوس کوئی در ادھر لوگوں پتا چل گیا اچھا اس کی ویلیو ایک کروڑ ہے چلو ایک پانچ ہم دیتے ہیں اوہ بھائی یہ تو دس سال سے پڑا ہوا تھا بیس سال سے پڑا ہوا تھا اس وقت تو آپ نے کوئی قیمت نہیں لگائی اب ایک آدمی آگئے ہے درمیان میں وہ سودا کر رہا ہے اس کا سودا خراب کرنے کے لیے آپ نے ٹانگڑا دی تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے یہ حوث یہ چور ہیں یہ لوگ بھی اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہیں چاہے وہ ٹری پی سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبویں لگا کے گھوم رہے ہو ماشرے میں اندر سے گندے ہیں یہ لوگ اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ بیانہ دے دی آپ نے پانچ لاکھ دس لاکھ اس ٹیڈ ایجنٹ کو دوسرا کسٹمر ملا اس سے زیادہ دے رہا ہے لے بھئی اپنا بیانہ واپس پکڑ اس میں تو فالٹ ہو گیا فائل میں دو نمبری ہے اس کو چلتا کیا کسی اور کو پہنا دیا وہ یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے یہ کیا ہے حوث کہ آپ اپنی باؤنڈری اور حدود سے بولو باہر نکل رہے ہیں تو کمالو بھائی کس نے منع کیا ہے چہرے کا نور بھی اللہ ختم کرے گا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا سکون ختم اختیارات سے آگے نہ نکلا جائے کبھی بھی حکومتی اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کے اداروں میں یہ فکر ہوتی ہے گورنمنٹ آفیسر کو کہ اس سیٹ پہ میرا بچہ آئے حالانکہ جب آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی سیٹ دی گئی ہے تو آپ اس کے مالک نہیں اس میں یہ کوشش کہ میرا فلانا آئے میرا ڈمکانا آئے میرا مامو آئے میرا چاچا آئے یہ خواہش نہیں ہے بچوں کے فیوچر کی وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کا فیوچر کی فکر کرنی ہے یہ بچوں کے فیوچر کی کو بنانے کی خواہش نہیں ہے یہ بچوں کے فیوچر کی حوص ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس امانت ہے اس امانت میں مامو چاچے بولو نا نہیں چلتے ایک مدرسے کا محتمی میں اسے پتائے کہ فلا آدمی مدرسہ چلانے کا اہل میرے بیٹے سے زیادہ اہل ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے فلا میرے بچے سے زیادہ اہل ہے فلا میں صلاحیت زیادہ اس پہ لوگ بھی زیادہ جمعوں گے اس پہ لوگوں کو اعتماد بھی زیادہ ہے لیکن محتمیم اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو لا رہا ہے تو یہ دین کی خدمت کی خواہش نہیں ہے یہ ناجائز حوص ہے لیبل دین کی خدمت کا لگا ہوا ہے مگر مسئلہ کیا ہے اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر بھئی ذاتی مدرسہ ہوتا نا تم نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے وہ ہوتا تمہاری ذاتی ملکی ادھا جو چاہے کرو وہ تو چندوں سے بنتے ہیں نا مدرسے تو ہاں کسی کا بیٹا صلاحیت والا ہے یا اس کو یہ ہے کہ میرے بیٹے پہ لوگ جمع ہو جائیں گے کسی اور پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے پھر آپ اپنے بیٹے کو محتمیم بنائیں کاروبار کسی کے خرید و فروغ پہ ٹانگڑانا رشتوں کو توڑنا اپنے چکر میں دوسرے کا سودا خراب کرنا اور آگے چلیں اس سے بڑی بڑی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ میں میں پھلتا بہت ہوں مجھے ایسے سے بے ایمان نظر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ نیگٹیو باتیں کرتے ہوئے مگر ان کے اتنے بے ایمان ہونے سے نہ ان کے تخویے پہ کوئی اثر پڑتا ہے نہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں عمرے بھی ہو رہے ہیں حج بھی ہو رہے ہیں لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا ایک صاحب مجھے ملے ایج ہوگی میرے خالے ساٹھ سال بیگم کا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ہو گیا اتفاق سے ہو گیا ورنہ تو عام طور پر پہلے میاں کا انہا لیلہ ہوتا ہے بیگم تسلی کرتی ہے کہ چلا گیا نا آرام ہو گیا پھر اس کے بعد تشریف لے کے جا عام طور پر شاید اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے عورتیں جب شادی ہوتی ہے تو خواتین کی عمر کم ہوتی ہے اچھی تعبیل کرنی چاہیے بیگم کا انہا لیلہ ہو گیا اب وہ ساٹھ سال کا آدمی اس کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے بچے اتنی بڑی بڑی داڑیاں نمازی پرہیزگار اببا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وراثت بولو ساڑھے بارہ فیصد ان سوتیلی اممہ کے پاس جائے گا اور ظاہر ہے جو ساڑھے بارہ فیصد سوتیلی اممہ کے پاس جائے گا تو سوتیلی اممہ کے مرنے کے بعد سوتیلے بچوں کے پاس وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو پھر اس کے بھائی بہنوں میں جائے گا نا اس کے اببا اممہ میں یا اس کی اولاد ہو گئی تو ادھر جائے گا آپ کو صرف اس پیسے پہ نظر رکھنی چاہیے جو آپ نے اپنی مہنس سے کمائے باپ کے پیسوں پہ نظر رکھنا یہ حوس انتہائی درجے کی حوس ہے شریعت نے جو باپ کا مال اولاد کو دیا ہے نا وہ مرنے کے بعد دیا ہے اس لیے کہ اب اس کا کچھ تو ٹھکانا لگانا ہے نا اس کو تو باپ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میری اولاد میں جائے تو اسی کی چاہتا ہے اکثر تو یہی چاہتے ہیں تو اسی کی چاہتا ہے اب مر گیا تو اب کیا قبر میں تھوڑی لے کے جائے گا دے دو بھئی ان کی اولادوں کو اس سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ زندگی میں بھی باپ کا مال کس کا ہے ہمارا ہے یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے جس میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے باپ کا مال اولاد کا اس کے علت حدیث ہے انتہ وما لوکا لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے باپ یہ بات کرے نا کہ میرا بیٹا شادی کر لے گا تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا خرچہ بی بی کو دے دے میرے اوپر خرچ کرنا ہی چھوڑ دے ہے تو یہ بھی غلط لیکن اس کی پھر بھی کوئی لوجک بنتی ہے کہ یار بڑھا پہ میں پتہ نہیں مجھے پالے گا کہ نہیں پالے گا یہ تو بالکل ہی الٹا ہے کہ اببہ کی زندگی میں باپ کی جیب پہ نظر رکھے بیٹھے ہوئے کمبخت تجھے تیرے باپ نے پال پوس کے جوان کیا تو تو اپنا اپنی کمائی لا کے اس کی جیب میں ڈال میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ سب آپ کا ہے کیونکہ آپ نے میرے بازوہ میں طاقت پیدا کی میں جب پیدا ہوا تھا مجھے آپ نے ہیدی سنٹر میں جمع نہیں کرایا کوئی پابندی تھوڑی اپنا بچے لے جاگے ہیدی سنٹر میں جمع کرا دو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ نے مجھے چھت دی آپ نے میری ماں کو بھی کھلایا پلایا جس نے مجھے پالا اور عزت کے ساتھ معاشرے میں ایک نام دیا قوم دیا خاندان دیا ساری قوم اببہ کی وجہ سے لگتے ہیں نا آپ کے ساتھ ایک ہمارے بلاول بھٹو ایسے ہیں جو بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں دونوں چیزیں لگا دی انہوں نے چلو ان کی مرضی لیکن اصولی طور پر تو باپ کا قوم چلتی ہے نا باپ بھٹو ہے تو بیٹا بھٹو ہے باپ زرداری ہے تو بیٹا زرداری ہے باپ خان ہے تو بیٹا خان ہے باپ آرائی ہے تو بیٹا آرائی ہے تو انگریزوں میں چونکہ اببہ کا سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اس لئے انہوں نے ماں سے خاندان چلا دیا لیکن نیچرل جو گارجن ہے وہ کون ہوتا ہے وہ تو اببہ ہوتا ہے تو اب بتاؤ اتنی ساری چیزیں اببہ سے لیں نچوڑ لیا اببہ کو اور اب اببہ کو ضرورت ہے تو اب ڈر اس بات کا ہے کہ اببہ کی وراثت اور کتنی تھوڑی سی جا رہی ہے ساڑھے بارہ فیصد ان کو ڈر ہے کہ اببہ کے ہاں کوئر بچہ نہ پیدا ہو جائے اب اندر سے اببہ کے کیا جذبات ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا نا تو اببہ کے اولاد پیدا ہو گئی تو پھر وراثت اور یہ میں ان اببہوں کی بات کر رہا ہوں جو کروڑ پتی ہیں جن کے پاس نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے جن کا آدھی جائدات بھی کہیں چلی جائے اب پھر بھی بچے کروڑوں روپے کے مالک بنیں گے کیونکہ یہ حوث ہم نے غریبوں میں نہیں دیکھی یہ کس میں دیکھی ہے مالدار میں غریب میں اگر یہ ہو نا کہ یار اببہ ایک پلوٹ چھوڑ کے جا رہے ہو بیس لاکھ کا شادی کر کے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا تو یہ پچیس فیصد وہاں چلا جائے گا تو ہمیں بچے گا کیا تو غریب آدمی یہ بات کرے بات تو اس کے لیے بھی غلط ہے لیکن کوئی لوجک بنتی ہے کہ اببہ چھوڑ کے کیا جا رہے ہو خالی دھومیں چھوڑ کے جاؤ گے کیا سگرٹ کے وراست میں لیکن غریب یہ بات نہیں کرتے یہ بات کون کر رہے ہیں مالدار ضرورت غریب کو زیادہ ہے باتیں اس طرح کی کون کرتے ہیں مالدار بچے کیوں جب دولت آتی ہے تو گھر سے دین نکلتا ہے باپ نے پیسہ کما کما کے بچوں کو کھلایا کسی کو امریکہ بھیجا کسی کو یوکے بھیجا کسی کو جرمنی بھیجا پڑھنے کے لیے اتنا خرچ کیا مگر باپ نے کبھی اپنے بچوں کو کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بٹھایا کسی بزرگ سے بیعت نہیں کروایا کہ اللہ اللہ سیکھو یہاں بیٹھ کے بزرگوں کا علماء کا اہل اللہ کا تیجہ کیا نکلا یہی اولاد باپ کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھ رہی ہیں باپ تو تنہائی سے مر جا بیڑا غرق ہو جا سارا نہ چوڑیں گے تجھے ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد خود کہتی اببا آپ کو ضرورت ہے آپ آپ صرف اپنے خرچے پہ نہیں ہم ہم آپ کی یہ ضرورت پوری کریں گے ہم دیں گے آپ کو پیسہ آپ نکاح کرو آپ کے دس بچے پیدا ہو جائیں کوئی بات نہیں جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہے وہ ان کو بھی کھلائے گا ہم صرف اپنے پیسے کے مالک ہیں ہاں اگر ہماری جائدات میں سے اس کو حصہ دینے ہیں تو اببا یہ کیا ہو جائے گی زیادتی ہو جائے گی بھئی ہم نے اپنی محنس سے کمائے تو اببا وہ کمالیں اپنی محنس سے جن کے دل میں سخاوت ہے وہ تو یہ کہیں گے نا تین درجے ہوتے ہیں نا ایک کنجوسی کا ایک بیلنس ہے سخی تو کہے گا اببا کوئی بات نہیں اگر غریب ہوئے تو میں ہوں میں ان پر خرش کروں گا کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے تو ہمارے بھی تو بہن بھائی ہیں نا اسلام میں تو حکم ہے بہن بھائیوں پر خرش کرو ڈبل سواب ہے لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اتنا اتنی ایکسیلنسی آپ پیدا کر لیں اس کے لیے بڑا دل چاہیے کوئی بات نہیں اببا آپ بچے پیدا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے نہیں پلیں گے کون پالے گا ہم پالیں گے ہم خرش کریں گے انتے یہ گلگت میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے انٹرویو کروائے تھا نا یہاں مارکٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں شارٹ ہیں کنجوسی ہے نا حالانکہ جب یہ جذبہ ہوگا تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے رس کے چھپڑ پھاڑ کے رس کاتا ہے لیکن اتنی ایکسیلنسی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اببہ آپ کا پیسہ ہے جو چاہے کرو بھئی آپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا اتنا پلایا ہم تو مقروض ہیں آپ کے ہم تو زندگی بھر آپ پر خرش کرتے رہے آپ کا حسان ادا نہیں کر سکتے اتنا دل خون کے آنسو رونے کا کرتا ہے نا جب باپ مجھے اپنے بچوں کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے اور بچہ بیٹھا واہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں کہتا اببہ ایسی بات کیوں کر رہے ہو تو آپ کرو بھئی آپ کا پیسہ ہے ہمارا تھوڑی ہے آج والدین جن گھروں میں لڑائی نہیں ہے نا ماباپ اور اولاد خوشی خوش خورم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ گھر ہیں جن میں ماباپ کو اپنے حقوق ہی نہیں پتا ہے ٹھیک ہے جن میں ماباپ کو اپنے حقوق پتا ہی نہیں ہے کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے اولادوں کے سامنے کہ بھئی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایک صاحب سے میں نے پوچھا تو وہ یورپ میں رہتے ہیں میں نے کہا آپ کے بچے آپ کی بھڑاپے میں خدمت کریں گے انہوں نے کہا پتا نہیں آرہا ہو سکتا ہے کر لیں نہیں بھی کریں تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے لیے اتنا انتظام کر لیتے ہیں پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ بھڑاپے میں وہ ہمارے کام ہیں ہم بچوں پر بہت دی لبرل قسم کیوں ہوں گے یا کیا ہوگا یہ کیا بات ہوئی بھائی یہ کیا بات ہوئی آپ کی انویسمنٹ ہی اولاد ہی ہے بھڑاپے میں اپنے لیے جمع کر رہے ہو کہ اولاد نے نہ پوچھا اس کا مطلب اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے پورا ایک سسٹم ہی چل پڑا ہے نا ایسے آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کو پالا ہوتا تو بچوں کو پتا ہوتا کہ باپ کو کیسے رکھا جاتا ہے آپ نے شادی اتنی دیر سے کی کہ آپ کے بچے جب پیدا ہوئے تو دادا کا انتقال ہو چکا تھا پہلا فال تو آپ نے یہ کیا بچوں کو خاندانی وہ دکھایا ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے ہمارے خاندان کی پرمپرہ کیا ہے یہ آپ نے ان کو دکھایا ہی نہیں کہ خدمت کا موقع ہی نہیں مل رہا تو حوص کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے حوص کسی کا کاروبار چلتا ہوا دیکھ کے اس کو پیچھے لانے کی کوشش شروع کر دینا وہ بھائی تو اپنی محنت کر اس کو چلنے دے یار جیسا مردی جا رہا ہے وہ میں اپنی بائی ٹھیک کرواتا تھا کسی بندے سے ایک دن میں نے بائی ٹھیک کروائی اچھا ایک دن میں گیا تو وہ تھا نہیں تو دوسرے قریب ساتھ میں ایک میکینک تھا اس کے پاس چلا گیا میں نے کہا یہ تو بند ہے آپ بتا دو اس نے کہا موسیٰ صاحب ایک بات کروں آپ سے میں میں نے کہا جی اس بندے سے کام نہ کروائے کرو اسٹائل لکھ رہے ہیں کہہ رہے یہ جو یہ بندہ ہے نا جس کی شاپ اتفاق سے بند ہے میں آپ کو بتا دوں آپ بتانا نہیں کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں لیکن آپ چونکہ مسجد کے امام ہو اور آپ کو یہ لوگ چونہ لگا دیں گے تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے مجھے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے دیکھو اس بات کا امکان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو بات سمجھ رہے ہیں جو کوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ہے نا وہ یہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں امکان ہے کہ وہ میری خیرخواہی میں صحیح کہہ رہا ہو لیکن بات یہ کہ کہنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں جب مفتی صاحب سے یہ بات کہوں گا تو مفتی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے یہ جانچنے کی کہ تُو صحیح کہہ رہے کہ جھوٹ کہہ رہے کوئی دلیل ہے اس کا بھی تو امکان ہے کہ مفتی صاحب تجھے جھوٹا سمجھے کہ اپنے پڑوسی کی دکان بند کروانا چاہ رہے تو اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو ایسے موقع پہ یہ بات کہنے کی نہیں ہیں کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے خام خام ایک شرری چھوڑ کے چلے جانا تو میری نظر میں آیا ہے کہ اس کے پڑوسی سے ہی کرواؤں گا میں اس سے کبھی بھی نہیں کرواؤں گا میں تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے مال کمانے کا بھائی وہ اگر غلط بھی ہے یار خود ہی پکڑا جائے گا ہمیں کیا ضرورتیں پتہ یا تو کوئی ایسی بڑی غلطی ہونا کہ مفتی صاحب تھوڑے دنوں میں وہ آپ کے بائیک کے فلاں پارس چھوڑی کر کے بھاگ جائے گا امریکہ کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو ایک مبہم بات کر کے چکر میں ڈال دی اور بتا بھی رہے کہ بتانا نہیں اس کو میں نے تو خیر نہیں بتایا لڑیں گے آپس میں تو یہ آپ کے پڑوسی کے غلط ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے بہرحال یہ غلط ہونے کی علامت ہے تو یہ صرف پیسے میں نہیں ہے عزت میں بھی ہے عزت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں پیسے کے بھی بھوکے ہوتے ہیں شہرت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں شہرت کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے جب بھی انسان اخبار میں اپنا نام دیکھتا ہے کہ لا شوری خوشی ہوتی ہے میں اخبار میں آیا ہوں اللہ کراچی میں کسی کو اخبار میں نہ لے کر آئے کراچی میں کسی کو اخبار میں آنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ حضرت کا جنازہ فلاں دن ہوگا اس کے علاوہ اخبار میں نہیں آتا بندہ لیکن اگر پنجاب میں آم اخبار میں آئے بھائی میں میری تصویر اخبار یہ نیشنل انسان خوش ہوتا ہے عزت میں انسان خوش ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نیک عمال کرتے ہیں لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہم عزت دیتے ہیں وہ ہماری تعریف کرتے ہیں کہیں یہ ریا تو نہیں ہے اس سے عمل ضائع تو نہیں ہو رہا فرمایا نہیں ہے تو دنیا میں حجر ہے ابھی تو عزت ملتی ہے نا تو یہ تو نیشنل ہے بھائی عزت بیستی پہ کون خوش ہوتا ہے تب ہی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کا حکم دیا نا لیکن عزت کی حوث ٹھیک نہیں ہے جتنی مقدر میں ہے تمیز سے اتنی حاصل کر لو اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو تو لالچ حوث عزت کی کے پیشے بھاگنا ان سے وقتی طور پر کچھ چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہے سب سے بڑا نقصان دل کا سکون برباد لالچی آدمی کبھی دنیا میں سکون میں نہیں آتا اسی طرح باس کی چاپلوسی کر کے اس کی نظر میں عزت حاصل کرنا یہ بھی عزت کی خواہش نہیں ہے عزت کی حوث ہے اتنی بوس کی تعریف کرو جتنا وہ نظر آرہے اچھا اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس پہ بہت غضبناک ہوتے تھے کہ کوئی اپنے بزرگ سے اتنی عقیدت کا اظہار کرے جتنی اس میں ہے نہیں جتنی عقیدت ہے اتنے ہی اظہار کرو جتنے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنے ہی بتاؤ اتنے لگتے ہیں یہ نہیں کہو کہ اس سے زیادہ نہیں لگتے بس اتنا بتا دو کہ آپ ہمیں اتنے بہت اچھے آپ تو میں تو بس ایسا کہ بس میں جان لٹا دوں آپ پہ میں یہ کر دوں بھائی تو پیار ڈیٹ مارنے کے لیے آ رہا ہے کسی بزرگ کے ساتھ یہ بھی منافقت ہے جتنی عقیدت ہے اتنی حضرت آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوا بھائی ویڈیو نہ بنائیں جتنی حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کے بیان سے بڑا اچھا بیان اگر کرتے ہیں بل فرض آپ کو لگتا ہے بہت اچھا بہت محبت ہے آپ سے ہو گیا کافی ہے مکھن لگانے کے لیے تاکہ حضرت آپ کو اپنا چہیدہ بنا لیں کوئی بھی بڑا آدمی کوئی آفیسر ہے ایک فوجی اپنے آفیسر کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے ہم نے چونکہ دنیاوی اداروں میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے نا اسکول میں چمچے ہوتے تھے ٹیچروں کے اسکول میں کیا ہوتے تھے ٹیچروں کے چمچے ایک ہوتا ہے ٹیچر کا خدمت گزار یہ اچھی بات ہے جتنی خدمت کرو اپنے استاذ کی سواب ملے گا ایک ہوتے تھے ٹیچروں کے چمچے بھاگ بھاگ کے کام کرنے بھاگ بھاگ کے تاکہ نمبر اچھے آجائے یہ خدمت نہیں ہے بھائی دفتروں میں تو ہوتا ہے باس کے آپ کو پتا ہے ویٹ لیفٹنگ کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں خدمت کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں تو یہ بھی حوص ہے بھائی عزت باس ہے تمہارا باپ باپ تھوڑی ہے یار جاؤ عزت دو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس عزت کے قابل ہے اس کو وہ عزت دیا کرو تو آپ کا باس ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو عزت دیں آپ تمیز سے بات کریں اس کے سامنے بتتمیزی نہ کریں ٹھیک ہے کافی ہو گیا اتنا کریں اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں زیادہ زیادہ اب اس سر کوئی کام ہو تو بتا دیا کریں لیکن دفتروں میں آپ دیکھیں وجہ کیا ہے یہ ترقی کی خواہش نہیں ترقی کی حوص ترقی کی حوص تو اللہ ہر قسم کی حوص سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے اسی طرح یاد رکھو آخری بات زندگی کی ایک خواہش ہوتی ہے ایک زندگی کی حوص ہوتی ہے زندگی کی بھی خواہش کی جائے گی حوص زندگی کی خواہش جس کے دل میں ہوتی ہے وہ صحت کی فکر کرتا ہے وہ رات کو بارہ بجے بریانیاں پھوڑ کے سوتا بولو نا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حوص اتنے زیادہ وہمی بن گئے ہیں جیسے مائیکل جیکسن بن گیا تھا کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا کہ جراسیم نٹا چھو جائیں آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیوی ہے آپ اس کا جھوٹا نہیں پی رہے آپ کو پتا ہے نہ وہ گھٹکہ کھاتی ہے نہ وہ پان کھاتی ہے نہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرنک وغیرے لیتی ہے دانت بھی صاف ہیں نہیں جراسیم نہیں چلے ہیں آج میں بکری کا دودھ نکال کے پی رہا تھا نا میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں الحمدللہ کیونکہ زندگی کی خواہش ہے تو مجھے کسی نے کہا ٹی بی کا خطرہ ہے ٹی بی کا جراسیم ہوتے ہیں میں نے کہا مشورے کا بہت زیادہ شکریہ تو اب امکان تو ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہوں امکان تو ہے کہ بکری کو ٹی بی ہو امکان تو ہو سکتا ہے اور وہ ٹی بی دودھ میں آ رہی ہو بھائی امکانات کی بیس میں نہیں چلتا انسان تازہ دودھ ہے آپ نے بوائل کر لیا تو بیڑا غرق ہو گیا اس کو جو قدرت آپ کو پلا رہی ہے ہے بھائی قدرت ہمارے نبی نے ہمیشہ تازہ دودھ پیا ہے ہمیں مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی دودھ بوائل کر کے پیا ہو یہ تو ڈاکٹروں نے لگا دیا آپ کو بوائل کرنے پر بوائل کرو جراسیم مر جائیں گے ٹھیک ہے جب دودھ زیادہ دیر پڑا رہے گا تو جراسیم آئیں آ سکتے ہیں پھر آپ بوائل کر لیں جب تازہ نکالا ہے جراسیم کو ٹائم کی طرح ملائے آنے کا اور اگر آ گئے ہیں تو پی جاؤ جراسیم کوئی مسئلہ نہیں ہے جراسیم کو اتنی بڑی فلم نہیں ہے کہ آپ کو اتنا وہمی بناتے ہیں کہ ہر وقت جراسیم کا ڈر ہے بعض لوگوں کو ہر وقت جرمز نہ پھیل لیں چھیکا کوئی آکے ابہ جرم نہ پھیل لیں جراسیم نہ پھیل بچوں کو پیار نہیں کر رہے کہ یہاں سے جراسیم نکل کے یہاں نہ چلے جائیں تو یہ خواہش نہیں ہے یہ کیا ہے حوص ایک صاحب رات کو ڈرائیوی نہیں کرتے تھے حالکہ نظر بھی ٹھیک ہے بلکل یار رات کو ایکسیجنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے میں نے کہا بہت کم رسک ہے یار تم تو ساری زندگی رات کو کہیں جائیں نہیں سکتے تم تو یہ خواہش نہیں ہے میرے بھائی یہ کیا ہے یہ حوص ایک صاحب بائک چلا رہے ہیں تیسرے گیر دوسرے گیر سے آگے نہیں بڑھا رہے مجھے بڑی بڑی چیزوں سے واسطہ پڑا ہے دنیا میں میں ان کے ساتھ آ رہوں اوہ بھائی تو تھوڑی سپیڈ بڑھا ہے میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا نہیں جی حضرت خطرہ ہے سپیڈ ابہ میں نے کہا چھوڑا یار تو یہ زندگی کی خواہش نہیں ہے یہ کیا ہے اس سے تو ٹینشن سے مر جائے آدمی تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو مارکیٹ میں وہمی ملیں گے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ کرنا ہے تو اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر صحت کو ٹینشن سے ہی ان کی صحت شگر ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کو کیونکہ صحت کی ٹینشن اتنی لی تھی کہ اس ٹینشن سے آپ کو شگر ہو گئی تو کیا کرنا ہے ایسی اس کو دیکھ لو مائیکل جیکسن تو ایسی بہترین مثال ہے یہ کیا ایک گردے مائیکل جیکسن نے کسی سے گردے بک کیے ہوئے ہیں کہ میرے گردے خراب ہوئے تو تو مجھے دے گا پہلے سے نا کہ ایسا ہوئے ٹائم پہ گردے نہ ملے کسی سے میرا لیور خراب ہوا تو لیور برادر والوں سے رابطہ کیا ہوئے اس نے خیر کسی بندے سے رابطہ کیا ہوئے اور اس کو پیسے دے رہا ہے ہر مہینے کہ بیٹا میرا گردے کو کچھ ہوا تو انہیں فوراں گردہ ڈونیٹ کرنا ہے ابھے بھائی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں تمہارے گردے خراب ہو گئے تم وہ تمام چیزیں جو گردے خراب کرتی ہیں ان سے احتیاط کرو بھائی پھر بھی ہو گئے تو اللہ پہ توقل یار مل گیاں مل گیاں نہیں تو پتلی کے لیے سے نکلنا بھی تو ہے نا یہاں پہ دھرنا مار کے بیٹھے گا سارے مر رہے ہیں تو کیوں نہیں مرے تو جب سب مریں گے تو تو بھی کیا کرے گا مرے گا کبھی گردے خراب ہوں گے لیور خراب ہوگا کچھ نہ کچھ ہوگا تیرے ساتھ بھی اتنی حوص کی اور اتنی جلدی مر گیا کہ کسی کو امید ایسا سویا ہے رات کو کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس بیٹھ دیتے ہیں اٹھا ہی نہیں ہے ایسا سویا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ ہر وقت اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ ہر وقت ڈاکٹر آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو فورنٹی کا ٹھک دیں گے بھر چھوڑا یار کولیسٹرول چیک کرا لو دیکھ لو زیادہ چربی تو نہیں آ رہی ہارٹ بیٹ چیک کرا لو دو چار ٹیسٹ ہوتے ہیں موٹے موٹے وہ کرا لیے بس وہ کرانے چاہیے زمانے میں کیونکہ چالیس سال کے بعد بیماری حملہ کرتی ہیں وہ بھی نہیں کرانا پھر یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ زندگی کی حوص نہیں ہے اس کی علامت ہے جتنی خواہش ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے اور یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ سست ہونے کی علامت ہے بجاہ اس کی یہ کہ موز سے اگر اتنی محبت ہوتی تو ڈرتے کیوں موز سے تو ڈرتو رہے ہیں پھر بھی صحت کا خیال نہیں کر رہے اس کا مطلب ایک چیز کا پتہ ہے ایک تعلیم کو پتہ ہے کل میرا پیپر ہے پھر بھی رات کو پڑھنے ہی رہا تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو پاس ہونے کا شوق نہیں ہے یہ اس کی علامت ایک نمبر کا سست آدمی ہے کہ جو ٹینشن سر پہ مسلط ہے اس میں بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے ہاں جو معاشرے میں چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو زندہ رہنے کی خواہش تو بہت ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سستی کی وجہ سے اور گورے میں زندہ رہنے کی کیا آگئی ہے حوص آگئی ہے تو یہ اعتدال پہ لانے کی ضرورت ہے تو اللہ ہر قسم کی حوص سے ہماری حفاظت فرمائے سر پہ بالوں کی بھی میرے بھائی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے حوص ہوتی ہے پھر اس پہ انشاءاللہ بات میں بات کروں گا اللہ سمجھنے کی اللہ سمجھنے کی